اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سوہیل جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فوڈ کا چینل اس ٹائم میں موجود ہوں وابڈا ٹاؤن کے ای بلوک میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دی گرل سوٹ ہم آئے ہیں ان کے پاس کیونکہ ان کا نام ہم نے سنا اور ان کی جو ریسیپیز ہیں ان کی جو ڈیشیز ہیں وہ دوسروں کی نسبت بہت بہت مختلف ہیں تو ان کی کیا خاص ریسیپی ہے اور یہ کیوں دوسروں سے زیادہ مختلف جو ریٹی ہے وہ پیش کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں ہم انہی سے اور یہاں پہ جو لوگ کسٹمر موجود ہیں جو آ کر ٹیسٹ کر رہے ہیں کھا رہے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ دی گرل سوٹ میں ایسی کیا خاص اور کیا منفرد بار فاس فوڈ ایک ایسا تیار کھانا ہوتا ہے جو ہوتلز اور ریسٹورنٹ وغیرہ میں بہت جلدی تیار شدہ حالت نے پیش کیا جا سکتا ہے اگر ہم فاس فوڈ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس کا آغاز اٹھارویں صدی میں امریکہ سے ہوا ابتدا میں مختلف غیر میاری قسم کے برگرز وغیرہ دسیاب تھے مگر انیسویں صدی میں وائٹ کاس نامی پہلی فوڈ چین بنی اس کے بعد مکڈانل برادرز نے انیس سو اٹھارس میں فوڈ چین مکڈانل کا آغاز کیا فاس فوڈ اب بن چکا ہے زیادہ پورکششت مزیدار اور منافع بخش کاروبار دنیا بھر میں فاس فوڈ کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور بچے بڑے خواتین و حضرہ سبھی مزے لے کر یہ فاس فوڈ کھاتے ہیں پاکستان میں بھی فاس فوڈ کو پسند کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں یہاں بھی ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ فاس فوڈ چھوک سے کھاتے ہیں دیسی کھانوں کا مزہ اپنی جگہ مگر فاس فوڈ میں شامل برگر اور پیزا اپنے لا جواب ذائقے اور غزائیت کے باعث پاکستانی لوگوں میں بہت مقبول ہیں میں اس میں موجود ہوں یہاں پہ ایک کسٹمر ہے اور وہ انہوں نے آرڈر کیا وہ کھا رہے ہیں اسے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا چیز ایسی پسند آئی ہے اس کے اندر جو یہ یہاں بے آ کر اس کا چیز جو ہے وہ لے ہیں جی اسام لے گو مرحبا سلام اچھا آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے کیا چیز آرڈر کیا ہے جمبو بیف جمبو بیف جمبو بیف اس میں کیا خاص بات آیا جو آپ نے آرڈر کیا ہے ان کے اور بھی تو کافی ورائیٹیز آپ کو ملکے ہیں میں بیف لور بیسی کلی تو آرڈر فور بیف اچھا تو کیا ذائقے میں کیا فرق ہے ان کے اور دوسروں کے سوسیجی اچھی ہیں ان لو کی مسلم کونسی سوس آپ کو زیادہ پسند آئی ان کی کمبینیشن اچھا ہے اور بیف کاس سائز اچھا ہے سائز اچھا ہے یعنی پیٹ بھر جاتا ہے دوسروں کے پیٹ نہیں بھرتا لے ازا جی ان کو سائز بہت پسند آیا دوسرے سوسیج ان کو بہت اچھی لگی ہیں ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا لائک کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک اور کسٹمر ہیں ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا آرڈر کیا ہے جی اسلام علیکم والیکم سلام آپ نے کیا آرڈر کیا ہے ہم نے لوڈڈ فرائز لوڈڈ فرائز یہ لوڈڈ فرائز اور دوسرے فرائز میں کیا فرق نظر ہے آپ کو اس میں بسکلی چکن، اولیوز اور دیفرنٹ سوسیز ان کے اچھا اچھا جو کی کمبینیشن بلتا ہے بہت زیادہ اچھا بسکلی یہ مکس کر کر آپ کو دیتے ہیں اور اس کے ذائقے میں کیا فرق نظر کیا آتا ہے آپ کو ٹیسٹ میں کیا فرق ہے بلکل ہی چیز ہے جس طرح ایک سمپل فرائز ہوتے ہیں اور یہ لوڈڈ ہے بلکل ہی وان ایٹی کا ڈیفرنس ہے وان ایٹی کا ڈیفرنس ہے تو آپ لوگ بھی آئیں ٹیسٹ ٹیسٹ کریں ان کے لوڈڈ فرائز کیسے ہیں اچھا جی اس طرح میں موجود ہیں ایک بچے کے پاس اور یہ بچہ جوس پی رہا ہے اس کے جوس پینے کے پیچھے ایک کہانی ہے وہ جانتے ہیں اسی بچے سے کیا حال ہے تمہارے؟ الحمدللہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں برگر کھا کے آ رہا ہوں یہاں سے برگر کھا کے آ رہے ہو تو برگر کون سا کھایا ہے تمہا؟ گریل گریل برگر تو برگر کے بار یہ جوس کی کی بچہ بنی ہے؟ چاس آ جاتی ہے چاس آ جاتی ہے یا حضم ہو جاتا ہے تمہارا برگر؟ ہاں دونوں ہو جاتا ہے دونوں ہو جاتے ہیں چلے جی اس کا بچے نے برگر کھایا اور اس کا جو برگر ہے اس کا حضم کرنے کے لیے اس نے یہ جوس لیا ہے اور جوس کا ذائقہ کیسا ہے؟ بہت مزیگا برگر کے بار جوس پینا کیسا لگا ہے؟ آہاں 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 دیکھاں بچے کے آہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کا برگر ان کا گریل برگر ان کی جو آئیٹم ہیں وہ کیسی ہیں آپ لوگ آئیں ضرور ٹیسٹ کریں میں ضرور ٹرائی کریں مجید ناظرین میں اس میں موجود ہوں دیکھر سپورٹ کے آنر احمد صاحب کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنا کام جو ہے وہ کیسے سٹارٹ کیا؟ بہت مجید پتہیں آپ نے کام جو ہے یہ کب سٹارٹ کیا؟ اس کے ماشاءاللہ ساڑھے پانچ سال ہو گئی ساڑھے پانچ سال ہو گئی ساڑھے پانچ سال سے آپ یہی پہ اسی سپورٹ پہ کر رہے ہیں؟ اسی سپورٹ پہ کر رہے ہیں آپ کی خاص سپیشلٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہیں فائف ٹائپ کے برگر ہیں جس میں چکن ہیں اور سیم فیورس میں بیف میں ہیں اور ہمارا بلوک بس ہے کافی رنگ ایٹم ہے جس کو لوگ کافی لائک کرتے ہیں اچھا میں نے دیکھا کہ آپ یہاں پہ جہاں وہ پائن ایپل کا بھی کوئی ایک بیچ میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے کہ برگر کے اندر پائن ایپل تو یہ آپ نے ریسپی کہاں سے دیکھی؟ سر الحمدللہ جو میرے جو سینئر ہیں میرے جو اسٹاد ہیں ان سے کافی کچھ اپک کیا یہ انہی کی ریسپی ہے جس سے میں لے کے چل رہا ہوں آگے جب میں نے سٹارٹ کیا کچھ ڈیفرن تھا رکھ کے چلنا تھا کیونکہ چارکول پائن ایپل کوئی بھی برگر میں انکروڈ نہیں کر رہا تھا فرس ٹائم جب انٹرڈیوز کروایا ہے تو لوگ چاہتے تھے کہ برگر میں پائن ایپل اب موشلی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ختم ہو جا تھا پائن ایپل نہیں ہم نہیں کھائیں گے الحمدلللہ اتنا اس کا اچھا فیٹ بیک جا رہا ہے جب پائن ایپل کو آپ گریل کے اوپر جائے وہ پکاتے ہیں تو اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اس میں ہوتا ہے سویٹ ہوتا ہے جب اس کو چارکول کرتے ہیں تو اس میں ایک سموک آ جاتا ہے اس کا جو پانی درائی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دو تین چیز ایک اس کے ساتھ ملکیں اس کا مکشر بڑا اچھا بن جاتا ہے آپ کی ایک اور اس کے ساتھ دی لڈیٹ فرائز یہ میں نے ایم ایم آلم روڈ کے اوپر ایک بار بی اسی طرح فاس فوڈ کی شعب ہے وہاں پہ دیکھی تھی اور ان کی میں نے کھا کر بھی دیکھی تھی لیکن جو ذائقہ جو ٹیس مجھے آپ کے اس میں نظر آ رہا ہے جیسے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اس کی کیا خاص بجا ہے سر ایکشلی جو لڈیٹ فرائز وہ ون میل سے زادہ ہے جس کا برگر کھانے کو دل نہیں چاہ رہا جو فرائز لور ہے اس کے لئے رکھا گیا اس میں کافی کچھ ہم نے رکھا ہوئے اس میں سیمینٹ بارڈیو فریور ڈالتے ہیں مسالہ جہاں ڈالتے ہیں آلیس ایلوپینو چھکن کے چنگ آئس برگ ہے اس کے علاوہ اس میں پانچ شے قسم کی سوس ہے کافی ہیوی میل بناتے ہیں ٹو فیفٹی ہے ایچ آپ کے یہاں بے جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے گریل برگر میں وہ کس چیز بلوک بسر ہے ہمارا فیمیز اس میں عالی نمیلو کس Disney ملتے ہیں سابسےال ملتے ہیں پانچھا جو پانچھا ہے ہمارے پاس جو بیلتے ہیں اس کے برگر میں ہوگی پیچھے شکریہ ضرور ملتے ہیں ملتے ہیں جی تو ناظرین یہاں پہ موجود کسٹمر کی بات آپ نے سنی اور یہاں کے اونر احمد صاحب کی رائے بھی آپ نے جانا ہے زائقین کا واقعی لا جواب ہے میں نے ٹیسٹ کر کے بھی دیکھا ہے اور ابھی احمد صاحب کو میں نے لوڈڈ فرائز کا جو ہے وہ آرڈر دیا ہے وہ بند کر آرہا ہے میں اس کو کھاؤں گا اور آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ ضرور آئیں اور ان کا آکر جو برگر ہے جو گریل برگر ہے جو فرائز لوڈڈ فرائز پلیٹ ہے وہ ضرور ٹیسٹ کریں ضرور کھائیں اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کر مجھے دیتی دیارت اللہ حافظ